سبسکرائب کریں سبسکرائب سے زیادہ مقبولیت افثانے کو حاصل ہے اس میں واخیت کا بیان کردارو کی گفتگو اور منظر و ماحول کوئی پیشکچ بہت نپیتلی اور تاثر سے بھرپور ہوتی ہے تو بھولا کیا ہے؟ ایک خسم کا افثانہ ہے پلارٹ کردار زمان و مکان مرکزی خیال اسلوپ کی افثانے کے فن میں خاص اہمیت ہے زیادہ تر افثانے کسی پلارٹ ہی کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں افثانے میں کردار کی شخصیت کی کچھ ہی پہلو دکھائی جا سکتے ہیں اس لئے افثانے کی کامیابی کے لئے لازمی ہے کہ اس کی ابتدائی میں کردار کا واضح نقش ابر آئے ہر واقعہ اور انسانی تجربہ وقت کے کسی نہ کسی مخصوص دائرے اور مکانیاں مقام کے کسی نہ کسی موینہ پس منظر میں جنم لیتا ہے اچھے افثانے میں ماحول کی جزیات اور کرداروں کے زمانی پس منظر کو وجود ضروری ہوتا ہے تو دیکھئے آپ کو افثانے کے بیان کے اوپر ایک نمبر کا سوال آ سکتا ہے چلے دیکھتے ہیں راج اندر سنگھ بیدی کون ہے راج اندر سنگھ بیدی سے جان پہچان کرتے ہیں راج اندر سنگھ بیدی یکم ستمبر 1915 کو لاہور میں پیدا ہوئے وہ اردو کے صفحے اول کے افثان نگار ہیں وہ ترخی پسند تحریک سے وابستہ تھے اپنے افثانوں کے ماحول کے تصور میں وہ حقیقت نگاری سے کام لیتے ان کی کہانیوں میں کرداروں کو بڑی اہمیت حاصل ہے ان کے ہر کردار اور اواخی کے پس منظر میں کوئی نفسیاتی یا جذباتی انصرکار فرما ہوتا ہے دانا و دام گرہن اپنے دکھ مجھے دے دو اور ہاتھ ہمارے خلم ہوئے ان کے افثانوں کے مشہور مجموعے ہیں افثانہ بھولا ان کے مجموعے دانا و دام سے لیا گیا ہے جس کے کردار سادہ دل بھولے بھالے اور سیدھے سادے ہیں غالباً اسی کی مناسبت سے مصنف نے افثانے کا نام ہی بھولا رکھا ہے راجندر سنگھ بیدی کا 11 نومبر 1984 کو ممبئی میں انتخال ہوا چلی شروعات کرتے ہیں اس افثانے کو پڑھ کر سمجھ دیں گی میں نے مایا کو پتھر کے کوزے میں مکھن رکھتے دیکھا چھاچی کھٹاس کو دور کرنے کے لیے مایا نے کوزے میں پڑے ہوئے مکھن کو کوئے کے ساف پانے سے کئی بار دھویا دیکھیں مکھن جو ہے وہ عام طور پر جب بنا نکالا جاتا ہے تو اس کے ساتھ چھاچ بھی ہوتی ہے لیکن چھاچ کی کھٹاس کو دور کرنے کے لیے مکھن کو پانی سے دھویا جاتا ہے اس طرح مکھن کے جمع کرنے کی کوئی خاص وجہ تھی ایسی بات عموماً مایا کے کسی عزیز قیامت کا پتہ دیتی تھی ہاں اب مجھے یاد آیا وہ دو دن کے بعد مایا کا بھائی اپنے بیوہ بہن سے راکھی بدوانے کے لیے آنے والا تھا یعنی یہاں پر وہ بات واضح ہو گئی کہ مکھن کیوں رکھا جا رہا ہے یعنی مایا کا بھائی آنے والا تھا یوں تو اکثر بہنیں بھائیوں کے ہاں جا کر انہیں راکھی بانتی ہیں مگر مایا کا بھائی اپنی بہن اور بھانجے سے ملنے کے لیے خود ہی آ جایا کرتا تھا اور راکھی بندوان لیا کرتا تھا راکھی بندوان کر وہ اپنی بیوہ بہن کو یقین دلاتا کہ جب تک اس کا بھائی زندہ ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنی کندوں پر لیتا ہے یعنی مایا جو ہے ایک بیوہ عورت ہے ننے بھولے نے میرے اس خیال کی تصدیق کر دی جو گنا چوستے ہوئے اس نے کہا بابا پڑھ سو مامو جی آئیں گے نا یعنی بھولا جو ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنے دادا سے پوچھتا ہے کہ مامو جان آئیں گے نا مایا نے اپنے پوتے کو پیار سے گود میں اٹھا لیا اور مسکراتے ہوئے کہا بھولے تیرے مامو جی تیرے ماتا جی کے کیا ہوتے ہیں بھولے نے کچھ تامل کے بعد جواب دیا مامو جی یعنی بچے کو پتہ نہیں کہ وہ اس کا بھائی ہے لیکن وہ خود کو مامو کو اپنی ماں کا بھی مامو ہی کہتا ہے مایا کھل کھلا کر ہسنے لگی میں اپنی بہو کے اس طرح کھل کر ہسنے پر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا مایا بیوہ تھی اور سماس سے اسے اچھے کپڑے پہنے اور خوشی کی بات میں حصہ لینے سے بھی روکتا تھا میں نے بارہا مایا کو اچھے کپڑے پہننے ہسنے کھیلنے کی تلخین کرتے ہوئے سماج کی پروانہ کرنے کیلئے کہا مگر مایا نے اس خود اپنے آپ کو سماج کے روح فرصہ حکام کے تابع کر لیا تھا اس نے اپنے تمام اچھے کپڑے اور زیورات کی پٹاری ایک صندوق میں مخفل کر کے چابی ایک جوہڑ میں پھیک دی تھی جوہڑ کیا ہوتا ایک بڑا کوہ ہوتا ہے پرانے زمانے میں ایسے کوہوں میں اکثر خواتین ستی کے رسم کے آواز میں اپنی جان گوا دیا کرتی تھی مایا نے اپنے لال کو پیار سے پاس بلاتے ہوئے کہا بھولے تم نننی کی کیا ہوتے ہو بھائی بھولے نے جواب دیا اسی طرح تیرے مامو جی میرے بھائی ہیں بھولا یہ بات نہ سمجھ سکا کہ ایک ہی شخص اس طرح ایک ہی وقت میں کسی کا بھائی اور کسی کا مامو ہو سکتا ہے انہیں ماسم بچے کا ذہن ہے وہ تو اب تک یہی سمجھتا آیا تھا کہ اس کے مامو جان اس کے بابا جی کے بھی مامو جی ہے مجھے دو پیر کو اپنے گھر سے چھے مل دور اپنے کھیت میں حل پہنچانے پہنچانے تھے بھوڑا جس میں اس پر مصیبتوں کا مارا ہوا بیٹے کی موت نے امیت کو یاس میں تبدیل کر کے کمر توڑ دی تھی اب میں بھولے کہ سہارے ہی جیتا تھا اگلے ویڈیو میں ہم اور اگلے ویڈیو میں ہم اس کا اگلا حصہ لے کر آئیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ